اسلام علیکم آج میں نے بنائے ہیں چکن ڈال ڈینڈے ڈالو بنانے تو میں نے اپنے فودین اللہ کی فرمایش پر ڈال اور ڈینڈے تھے بڑے میں ڈینڈے کاٹے تو وہ کافی زیادہ خراب نکلے پکے ہوئے تو جس کی وجہ سے یہ سارے چیزیں میں نے مکس کر لی ہیں یہ تھوڑے سی ڈینڈے ہے جس میں میں نے ڈالو ڈال لی ہیں کچھ ٹماٹر ہری میٹ چین ادرت لحسن یہ سارا کچھ ڈال کو تقریباً چار پانچ گھنٹے کے لیے بھی گو دیا تھا کافی نرم ہو چکی ہے اس کو میں نے بائل ہونے کے لیے رکھا ہے اس میں تھوڑا نمک ڈال دیا ہے ڈال جو ہے بائل ہو چکی ہے اس کو چیک کر لینا ہے ہاتھ سے دبا کے گل چکی ہے یا نہیں اب میں نے گھی میں پیاز ڈالا ہے اس کو فرائے کر لیا ہے پیاز کو تھوڑا براؤن لہسن ادرک ڈال دیا ہے میں نے اور لہسن ادرک کو بھی تھوڑا سا فرائے کر لوں گے یہ الگ سے تھوڑا گھی کے اندر فرائے ہو چکا ہے اب اس میں ٹماٹر شامل کر دیئے ہیں ٹماٹر کو بھی الگ سے تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے ایک چمچ نمک مرچیں ایک چمچ نمک اور تھوڑی سی حلدی ڈال دیا ہے یہ مقدار کے ساتھ بھی ٹپنڈ کرتا ہے میرے پاس چیزوں کے مقدار تھوڑی سی بنے ڈالی ہے تو اسی حساب سے نمک مرچیں اتنی سی بنیں گی جو زیادہ نمک مرچیں تیز کھاتے ہیں وہ اس میں زیادہ ڈال سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو تھوڑی دیر بھونتے رہنا ہے اور اس میں چکن ڈال دیا ہے تھوڑا سا اب چکن کو جو ہے تھوڑی سی دیر کے لیے بھون لینا ہے تاکہ اچھے سے گل جائے تھوڑا سا پل کک نہ ہو تھوڑا سا کک کر کے اس میں ڈال دیئے ہیں ٹینڈے آلو ڈال دیئے تھے اور اب ان کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے ٹینڈے آلو اچھے سے گل جائیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھونتے رہنا ہے ہلک ہلکا پانی ڈال کے تاکہ نیچے بھی نہ لگے اور یہ فرائے ہو جائیں صحیح سے جب یہ ٹینڈے اور آلو تقریباً گل جائیں گے تو اس کے اندر ڈال دینا ہے کیونکہ ڈال تو آلو ڈی گل چکی ہے اس کو زیادہ ضرورت نہیں تھی تو اس کو جو ہے اینڈ میں ڈالایا میں نے یہ سارے چیزیں ہلکی آگ پہ جو ہے نا اس کو رکھ دینا ہے سب کچھ ٹھیک سے آپ اس میں مکس ہو جائے پک جائے اور اس کا گھی وغیرہ بھی نکل آئے تقریباً پانچے منٹ اس کو ہلکی آگ پہ رکھنے کے بعد اس میں یہ زیرا اور دھنیا آپس میں پیس لیا ہے وہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا پدینہ اور تھوڑی سی کٹی ہوئی ہائری مرچیں اور ہلکی سی آگ پہ تھوڑی دیر رکھوں گے اس کو یہ میرے چکن آلو ٹینڈے دال تیار ہو چکے ہیں اور نو ڈاؤٹ یہ بڑے مزے کے ہیں کھا چکی ہوں میں ان کو موسیقا